بادشاہ ناصر الدین پر بن اور بھی لکھتے تھے قرآن پاک لکھتے تھے کیسے اولاد ویب آلانگیر یا بھی قرآن پاک لکھتا تھا اور اس کی ایٹوپیم بھی سیلائی کرتا تھا قرآن پاک لکھتا تھا تحریر کرتا تھا حاصل پل اس کو اس کا جو حدیع ملتاہ اس پر گزارا کرتا تھا تنقاہ نہیں لکھتا تھا تو ناصر الدین پاک کاربن شاید اسی کا ہے بہت عرصہ ہو گیا پڑھے رومن کتاب تاریخ روم شروع آروام خواص کو بلایا کہ آپ آجے لیے دیکھئے قرآن پاک لکھتا تھا پھر اس کو فرق کرتا تھا اس حدیع پر اپنے گزارا کرتا تھا تو سارے دیکھتے تھے خوش ہوئے مبارک بات دیجے شرمان آئے گیا ایک پند آیا ہے جناب اس نے کہا مثال دے رہا ہوں والعسر یہ راہ پر کسر ہے زیر ہے تو اس نے کہا اس پر تو پیش ہونا چاہیے تو بادشاہ نے کہا پاک لکھتا تھا کہ نہیں اس پر زیر نہیں وہاں نے کہا تین چین دفعہ یہ اکار کرتے رہے وہ اقرار کرتا کرتے کرتے آخر بادشاہ نے کہا ٹھیک ابھی آپ کہتے ہیں والعسر نہیں والعسر ہوئے تو میں والعسر اوپا اس پر وہ لگا لے دوں ٹھیک کر لوں اس کے لال دیرہ لگا دی وہ چلا گیا خوش ہو کر کہ چوڑا ہوئی ہے نا کہ میں اگردی پکڑی بادشاہ کی اور میں سچا سابت ہو جب وہ چلا گیا جیسے نکلیا گیٹ سے باہر نکلیا تو خادم سے فرمایا جو خطات خادمی میں وہ تھا خادم خدمت کرتا تھا کہ وہ لے آؤ مثلا ریموور لے آؤ تو اس کو مٹا دو اگر مٹانا ہی تھا تو آپ نے دیرہ لیکن چاہ لگایا کیوں وہ تو نے کہا دیکھیں میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا دوسرے قرآن پک لاؤ ابھی دیخواہ دیتا ہوں میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا حافظ دیکھ کر بتائیں کہ آپ غلط تھے لیکن میں نے نہیں کہا کیوں نہیں کہا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو اسے دکھ نہ پہنچے اس کا دل نہ ٹوٹے اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے تیرہ لگا دیا تھا تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو اس کا دل نہ ٹوٹے میرے نبی کا امت ہی ہے میرے رب کا بندہ ہے اسے شرمندگی سے بچانے کے میں نے ایسر کیا تھا ونہ میں اس کو کر سکتا تھا میرے عزیزو بادشاہ عزت احترام مسلمان کی کر سکتا ہے میرے نبی کی امتی کا اکرام کر سکتا ہے میرے اللہ کے بندے کا احترام کر سکتا ہے تو آپ اور میں کیوں نہیں کرتے ہیں کوئی نصفت نہ ہو کسی مسلمان میں آپ اس کو گاری نہ دیں اس کے یہ بات نہ کریں اس کے برائی نہ کریں یہ تو دیکھیں یہ نصفت کا اکرام ہے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے اس نصفت کا اکرام کیا کریں ٹیک پارٹی اور ہو گروپ اور ہو سلسلہ اور ہو یہ نصفہ دیکھنے کے لئے میرے نبی کا امتی ہے گاری در قادی عیاض رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں میرا رب مجھے جاتا ہے تو میں ہوا میں اُلنے لکھ جاتا ہوں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو بھی میں ہوا میں اُلنے لکھ جاتا ہوں مجھے پر لکھ جاتے ہیں وانا میری کوئی اُلنے لکھ جاتا ہوں مردی دو ہمارے کوئی حیثیت نہیں آپ جس سے نفرت کرتے ہیں جس کو گالی دیتے ہیں اور جس کو نہیں ہے کنہ پوز رکھتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن ایک حیثیت تو ہے کہ وہ تیرے نبی کا امتی ہے تیرے رب کا بندہ ہے اسی نسبت کا احترام کرتے ہیں وہ شلویدہ نہ کیا کریں ضریل نہ کیا کریں احترام کیا کریں تیرے نبی نے فرمایا مات زنا کرنے سے زیادہ نقصان زیادہ گناہ اس کا ہے جو مسلمان کی عبرو کرتا ہے مسلمان کو زلیل کرتا ہے اور تو اپنے سلسلے کے لئے اپنی پارٹی کے لئے اپنے مسئلہ کے لئے زلیل کر دیتا ہے مسلمان کو میرے نبی کے امتی کو زلیل کر دیتا ہے آپ کو اتنا بھی ہوئے احترام کا خیال نہیں ہوتا نسبت کا آئیے ہم نسبت کا احترام کرتے ہوئے ہم بھی خیال کریں